آجی صاحب کر آجی دیت صاحب جی آجی صاحب نمبر پہ ہی چل رہتے آجی صاحب نے کہا میں نے جانا ہے ایک لئے جلدی دو منٹ بات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب العریب فی خدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا نظیم محترم جناب سپیکر صاحب چیرمند صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ایسے موقع پہ کہ سویڈن میں قرآن پاک کی برہومتی کی گئی ہے تو یہاں پہ جو ریزولیشن پہ پیش ہوا ہے اس میں ہم اس عمل کے پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے طرف سے اور اپنے جماعت اوامیشل پارٹی کے طرف سے ایسے گناونے جو ان کے کردار ہے ان کے مضمت بھی کرتے ہیں اور ان کو متنبع کرتے ہیں کہ آنیدہ کے لئے ایسے معاملات میں نہ پڑے جناب چیرمند صاحب جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے رہنمائی اور ہدایت کے لئے وقت تر وقت انبیاء لسلام بیجے ہیں اسی طرح اللہ نے انبیاء لسلام کے ساتھ کچھ کتابیں اور کچھ صحیح پی بھی نازل کی ہیں اور جن میں بڑے کتابیں قرآن مجید تورات انجیل اور زبور ہے جو ہمارے ہدایت کے لئے انسانیت کے ہدایت کے لئے بیجے گئے ہیں اور اس میں ارشادات کے ربانی بھی ہے لیکن بحیثیت مسلمان جو قرآن کریم میں ایمانیات بتائے جاتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہی میں ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسول لا نفرق بین حدیب رسول تو ہم بھی تو امت اقرار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو کتاب ملے ہے جس کو آپ نے جلائے ہے اس میں اللہ تعالی نے کیا پرمائے یہ پرمائے ہے کہ میں مسلمان کے حصیت سے ایمانیات کے بعد میں اللہ کے رسولوں کے سارے نبیوں پہ سارے کتابوں پہ دی ایمانیات کے لئے ہمیں دی ایمانیات کے لئے ہیں آنے نبیوں پہ قبعی ناہدی رسول اس کوئی پیغمبر میں ہم پرق بھی نہیں کرتے ہیں تو جناب چیئرمن صاحب آپ مجھے پانچ منٹ ٹائم دے لیں زیادہ منٹ نہیں دیتا اس حب اصل میں آپ کے باقی ساتھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم جمعے کا بھی یہ شارٹ ہے میری گزارش ہے میں یہ کرتا ہوں آخری جمعہ تلویدہ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے کے کوشش کرے تو یہ مسائل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل العربی علی العجمی ولا عجمی علی العربی قل لکم من آدم و آدم من آدم آدم کے اولاد ہیں و آدم قوم نے پیدا کیا مٹی سے آپ کو اپنا تخلیق بھی بتاتے کہ تم اس مٹی سے پیدا ہوئے تو یہ اس کے پذیلت بھی ختم کر دی غریبوں اور مسکینوں کا بھی اس نے حق کی بات کی اور پھر اس نے عورتوں کی حقوق کا خاص ذکر کیا جو آج کل مغرب جمہوریت اس کے چمپین بنتی جا رہی ہے کہ عورتوں کو آپ لوگ حقوق نہیں دیتی تو میرے خیال میں یہ بھی انہوں نے واضح طور پر اس میں بتایا ہے اور یہاں تک کہ جنگ کے دوران صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ نے عورتوں بوڑوں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے پسلوں کو خراب نہیں کرنا آپ نے پلدار درختوں کو نہیں کاٹنا یہاں تک درختوں کا بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اس میں اور یہ فرمایا ہمیں یہ اہدایت دی ہے اور فرمایا جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی تو ہم میں سے نہیں ہے بڑوں کو بھی اپنا حق دیا چھوٹوں کو بھی اپنا حق دیا ان کو شفقت کا حق دیا اور پھر فرمایا لا دین علی من لا احدہ لہو اور دین اس کا نہیں ہے جو ہمارے مذہب کا کہہ رہے ہیں اس کا جو وعدے کا پاس نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے اور پھر فرمایا المسلم من صلیم المسلمون من لسانی ہی و یدی ہی مسلمان کا تعریف یہ کیا ہے مسلم کا کہ اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے کوئی دوسرا بائی محفوظ ہو تو یہ ان کے ہدایات ہے ہر ایک جگہ ہمیں نظر آتا ہے من غشف علیہ السمینہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم تو یہ کہتے کہ ملاوٹ کوئی عام چیز ہے عام چیز نہیں ہے من غشف علیہ السمینہ اور جس منافق کے تین علامات بتا دیئے جن کے جو امانت کے پاسداری نہ کرے جو بات کرے گا وہ جوڑ بولے گا اور جو بحث کرے گا وہ جگڑا کرے گا تو وہ گالیاں دیں گے تو میرے خیال میں اس میں ہمیں کوئی شک نہیں رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک علمگیر دین ہے اور دوسرے بات جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے جو قرآن میں ذکر آیا ہے وَمَنْ يُقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَحَنَّمُ اور یہ فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو نہا قتل کیا اس کا کون سا جگہ ہے ٹکانہ اس کا جہنم ہے اور اس کی بھی صبر نہیں کیا خالدن پی ہمیشہ کیلئے اسی میں رہے گے اور اس کے بھی اوپر صبر نہیں کیا فرمایا کہ غدب اللہ علیہ وَلَعْنَهُ اور اس کے اوپر قیامت تک غضبہ اور میرا لانت جوینہ ہوگا جناب چیئرمن صاحب پڑوسی کے بارے میں تو اتنی تاقید کی کہ وہ صحابہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مراس میں ان کو جگہ مل جائے ہماری مراس میں ان کو وہ حصہ دیا جائے اور آخر میں سوچنا چاہے ہمارے اپنے کردار کے اوپر کہ ہم جس طرح منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم کہاں تھے کہاں جا رہے ہیں اور اسی لئے علامہ اقبال فرماتے ہیں گنوادی ہم نے جو اسلاب سے مراس پائی تھی سوریہ سے زمین آسمان پہ ہم کو دے مارا ہم نے جو اپنا ہمارا وہ مقام تھا وہ ہم نے اس لئے کہ ہماری کرتود کے وجہ سے آج کل ہم زمین پر ہے اور یہ شہدت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور یہ جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ اس کے بعد اگر دانم مسلمانم بل ارزم پارسی کا شہر ہے اگر دانم مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را کہ اگر لا الہ کہ ہم نے استحقیق دبان سے ہم نے لا الہ کہا دیا اور واقعی سب کچھ کرو تو یہ نہیں چلے گا اس کے اوپر سوچنا پڑے گا امت کے حیثیت سے ہمیں سوچنا پڑے گا مسلمان کے حیثیت سے ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کے قوم کے حیثیت سے ہم نے سوچنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا اس طرح زبانی باتوں سے کہ ہم نے گھڑ جناب سینیٹر آجی فیدا صاحب گھڑ سے تھوڑا سا چک لیا مو ملٹا کیا اور پھر جیب میں رکھ لیا یہ اس سے کام نہیں چلے گا آجی فیدا صاحب مو ملٹا کیا